الیکشن کمیشن کی جانب سے 25 منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی سیٹ کرنے کے لئے نوٹفیکیشن جاری تحریک انصاف کے 25 منحرف ارکان کی رکنیت ختم ہو گئی الیکشن کمیشن نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے رفرنس پر ڈی سیٹ کا فیصلہ دیا تھا پنجاب اسمبلی کے بیس جنرل نشستوں پر منتقب ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا خواتین کی محسوس نشستوں پر تین اور دو عقلیتی نشستوں پر ارکان کو ڈی سیٹ کیا کیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پتیس منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا معمولہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی سیٹ کرنے کے لئے نوٹفکیشن جاری کر دیا کیا تحریک انصاف کے پتیس منحرف ارکان کی رکنیت ختم ہو گئی الیکشن کمیشن نے سپیکر پنزابی سمبری کے ریپریی پر ڈی سیٹ کا فیصلہ دیا تھا پنجاب اسمبلی کے بریس جنرل نشستوں پر مندخبر ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے جن میں خواتین کی مقصود نشستوں پر تین اور دو اقلیتی نشستیں ہیں آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے پچیس منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے ڈی سیٹ کرنے کے لیے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا تحریک انصاف کے پچیس منحرف ارکان کی رکنیت ختم ہو گئی الیکشن کمیشن نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے ریفرنس پر ڈی سیٹ کا فیصلہ دیا تھا پنجاب اسمبلی کے بریس جنرل نشستوں پر منتخبر ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا مدھی جانتے ہیں عثمان خان سے عثمان بتائی گا نوٹفیکشن فائنلی جاری ہو گیا یہ بالکل الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پنجاب کے پچیس منحرف ارکان کی رکنیت ختم کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانتے ہیں بھیجی جانتے ہیں والے ریفرنس پر اراکین کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے بیس جنرل نشستوں پر منتخبر ارکان کو ڈی سیٹ کیا ہے جبکہ خواتین کی مقصود نشستوں کا تین اور دو اکلیتی نشستوں پر ارکان کو ڈی سیٹ کیا ہے سعیر احمد ملک غلام رسول سنگا سعیر اکبر خان محمد اجمل سعیر ابدالعیم خان نظیر چوہان محمد امین بھلکرنین الیکشن کمیشن نے ملک نومان لنگلیار محمد سلمان نعیم زوار حسین وڈائچ نظیر احمد خان فدا حسین زہرہ بطور محمد قاہر آئیشہ نواز ساجتہ یوسف حارون عمرانگل عظمہ کاردار ملکہ سسلی جاز مسیح سبتین رزا محسن عطا خان فوسا میاں خالد محمود مہر محمد اسلام فیصل حیات ان تمام تر ممبران کو بھی نوٹیفائی کیا ہے کہ ان پچیز ارکان نے اپنے پارٹی ڈیسپلنز کی خلاف وردی کرتے ہوئے دوسری پارٹی کے امید بار حنزہ شہباز کو بطور وزیراحل اپنا وورٹ دیا تھا جو کہ آئین اور خانون کے منافع ہے جس پر الیکشن کمیشن نے دو رو خبل ان تمام تر ممبران کو متعدد سماتے کرنے کے بعد جمعہ روز بھی سیٹ کر دیا تھا جبکہ اس کا آج بازابتہ طور پر نوٹسکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے جی اسمان آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے